نیشنل باکسنگ چیمپنشپ پندرہ راؤنڈز کے اس مقابلے میں ہر راؤنڈ تین منٹ کا ہوگا اور ہر راؤنڈ کے بعد ایک منٹ کا ہوگا ریس پیریڈ سٹریٹ ناک آؤٹ نہ ہونے پر ہارجیب کا فیصلہ پوائنٹس کی بنا پر ہوگا میسٹر شنکر میسٹر رگو راج پائیٹ میں کوئی فاؤل نہیں ہونا چاہیے اپنے اپنے گلوز دیکھائیے موسیقی 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 تو بین اور بھائیو لیجئے شروع ہوتا ہے پہلا راؤنڈ موسیقی 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 تو دیکھا آپ نے پہلے ہی راؤنڈ میں شنکر نے اپنے فن کا جو نمونہ پیش کیا ہے وہ باقی ایک قابل تاریخ ہے اس راؤنڈ میں انہوں نے نہ صرف رگو کے برابر پوائنٹس لیے بلکہ باکسنگ کی جس ٹیکنیکل سوجبوز کا پریشہ دیا ہے وہاں نے وہ صرف انبھاوی اور ماہر باکسر میں ہی دیکھنے کو بلتی ہے موسیقی 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 مجھے موانی مجھے ہم مجھے ہم مجھے 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 ڈیلے آپ نے دیکھا کہ رہو کے کچھ ٹریٹ پنچز شنکر کی بائی آنکھ پر لگے جن کی وجہ سے شنکر کچھ لڑھا گئے شاید ٹھیک طرح سے دیکھ نہ پانے کے وجہ سے شنکر کے بار نشانے پر نہیں بیٹھے اس طرح سے بینور بھائیو رگو اس راؤن میں شنکر پر حاوی رہے اور پوائنٹس میں شنکر سے آگے نکل گئے ہیں کٹا پہ ان سے ڈیلے کیا کٹا کٹا پہ کٹا پہ ک이 ہماری 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 اس مقابلے کے بھی جیتا ہے رگو راٹ یہ وقت کی زیادتی ہے کہ صرف پوائنٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے رگو راج لگاتار چھٹویں بار یہ چیمپنشپ جیت گئے ہیں میں اسے شنکر دھارمہ کی بدقسمتی کہوں گا کہ وہ مقابلہ جیتے جیتے ہار ہے شنکر فائٹ میں چھوٹ لگنے کی وجہ سے تمہاری بائیں آگ کی اپٹیکل نرپ پر ضخم ہو گیا ہے خبرانے کی کوئی بات نہیں کچھ دنوں میں بھر جائے گا لیکن ایک ضروری بات ہے شنکر اگر اسی جگہ پر دوبارہ چھوٹ پہنچے تم شاید انتھے ہو سکتے ہو فرین ڈیمیج ہو سکتا ہے جہاں تک کہ تمہاری موت بھی شنکر اپنا خیال رو سنا تم نے موسیقی 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 لیکن تم دونوں کو بھی ایک خف سمجھانی ہوگی کیا ڈاکٹر کی یہ بات ماں اور پاپا تک نہیں پہنچنی چاہیے جو میرے ساتھ ہوا ہے وہی پاپا کے ساتھ ہوا تھا وہ دونوں وہ ستمہ بھی تک برداشت نہیں کر پائے یہ دوسرا ستمہ نا جانک کیا کرتے ہیں شنکر شنکر کیسے ہو بیٹا جیادہ چوت تو نہیں آئی دکٹر نے کیا کہا کچھ نہیں ماما نے چوتھے کر سبیتہ گھر آجیں گے what a lovely fight my boy lovely fight thank you cheers مبارک congratulations جیت مبارک تم یہاں کیوں آئے ہو 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 یہ چھوٹ زیادہ تو نہیں لگی تم یہاں کیوں آئے ہو very good question بات کیا ہے کہ دنیا نے مجبور کر دیا جیت تو تم غیر رہو لیکن پیپرو میں شنکر کی تاریف زیادہ ہے جیت سے آئے ہو تُم نے ضرور پڑھا ہوگا پھر چل پڑھ لو ہاں ٹونی مجبور اگر تم یہاں ایک منٹ بھی اور رہے تو مان تمہارے چہرے کا نقشہ دوں گا نقشہ تم کیا بدلوگے نقشہ تم میں نے تمہارا بدل دیا ایک دن میں نے تمہیں بنایا تھا آج میں نے تمہیں مٹا دیا کل تک لوگ رگو کے باتیں کیا کرتے تھے آج وہ شنکر دھارما کے باتیں کرتے ہیں میں نے اپنا بدلہ لے لیا رگو تم جیت کر بھی ہار گئے موسیقی